آج ہم پڑھیں گے میٹنگ اینڈ فرٹیلائزیشن ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ میٹو جینیس کے بارے میں جب گمیرز کی فارمیشن ہوگی تو اب ہمارے پاس ہوگی میٹنگ میٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس پیئرنگ ہے ٹھیک ہے جی ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کیا ہمارے پاس پیئرنگ ہے کس چیز کی دو آپوزٹ سیکس کی تو آپوزٹ ہم یہاں لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب آپوزٹ سیکس میں ہمارے پاس میل اور فیمل آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور کس پرپس کے لیے سیکشوال ریپروڈکشن کے لیے ٹھیک ہے جی ہم یہاں لکھ لیتے ہیں سیکشوال سیکشوال ریپروڈکشن کے لیے ٹھیک ہے جی سیکشوال ریپروڈکشن تو یہ ہمارے پاس کیا تھی یہ ہمارے پاس تھی میٹنگ اب جب سیکشول ریپروڈکشن ہو جائے گی میٹنگ ہو جائے گی پیرنگ ہو جائے گی تو اب اس کے بعد کیا ہوں گی ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس فرٹیلائزیشن ہوگی فرٹیلائزیشن ہمارے پاس کیا ہے جی فرٹیلائزیشن جو ہے ہمارے پاس اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ فیوجن ہے کس چیز کا گیمیٹس کا ٹھیک ہے جی لکھ لیتے ہیں یہاں پہ فیوجن آف گیمیٹس جو ہمارے پاس male gametes تھے جو کہ اس کی شکل میں تھے پمس کی شکل میں تھے اور جو female gametes ہیں ہمارے پاس جو کہ اوہ کی شکل میں تو ان دونوں کی fusion ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس کیا آگئی fertilization تو یہ گیا ہمارے پاس fusion of gametes ہے اب ہمارے پاس جو fusion ہے یا fertilization جو ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک کو ہم کہتے ہیں external fertilization اور ایک کو ہم کہتے ہیں internal fertilization ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے that is external fertilization ٹھیک ہے جی external fertilization that is fertilization کے اب جو fertilization ہمارے پاس ہوتی ہے external fertilization یہ ہمارے پاس individual ہو گیا یا کوئی بھی organism ہو گیا تو fusion جو ہوتی ہے دوگی میرد کی وہ body سے باہر ہوتی ہے آپ اس diagram میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک diagram ہے اس میں fishes ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں جو کہ external fertilizations کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے گیمیڈز ہیں ہم اس کو black color سے encircle کر لیتے ہیں یہ ان کے گیمیڈز ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ گیمیڈز ہیں یہ ہمارے پاس male گیمیڈ ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس فرمز ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ جو ہے ہمارے پاس یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس اور جو کی female گیمیڈ ہے اب ہمارے پاس جو ہے external fertilization اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی کہ جو eggs ہوتے ہیں وہ جو ہے اسے release کر دیا جاتا ہے outside of the body ہم نکلیتے ہیں کہ eggs کو release کر دیا جاتا ہے کہاں پہ outside of the body ٹھیک ہے جی outside of body ٹھیک ہے جی body سے باہر اس کو release کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور environment ہمارے پاس کیا ہوتا ہے انوائرمنٹ ہمارے پاس ہوتا ہے ایکویٹک ٹھیک ہے جی مطلب پانی میں ٹھیک ہے اب کیا کریں گے male اور female جو ہیں وہ اپنے گیمیڈز کو release کریں گے جو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں male ٹھیک ہے جی and female یہ دونوں جو ہیں یہ اپنے گیمیڈز کو release کریں گے surrounding میں کس وقت at the same time ایک ہی وقت میں کیا کریں گے دونوں اپنے گیمیڈز کو release کریں گے ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد جو ہے کیا ہوگا اب اس میں ہمارے پاس جو number of gemides ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں ہم لکھ لیتے ہیں ہمارے یہاں پہ کہ greater ہے ہمارے پاس کیا number of gemides کیوں کہ ہمارے پاس چونکہ خطشہ ہوتا ہے کس چیز کا gemides کے loss ہونے کا یا predators ہوتے ہیں جو کہ ہمارے especially eggs کو وہ کیا کر لیتے ہیں engulf کر لیتے ہیں کھا لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے جو survival ہے یا جو organism ہے اس کی پر reproduction جو ہے وہ effect ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے ہمارے پاس greater number of کیا ہوتے ہیں gemides ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تاکہ اگر کوئی predator بھی کچھ gemides جو ہے اسے وہ کال ہے یا ختم کر دے تو اس طرح کچھ بچ جائیں کہ جو آگے کی generation کو continue رکھ سکے ہمارے پاس جو ہے external fertilization یہ کن species میں ہوتی ہے ہمارے پاس invertebrates میں ہوتی ہے invertebrates ہمارے پاس کیا ہیں invertebrates ہمارے پاس وہ organism ہے جن میں ریڈ کی ہڈی نہیں ہوتی اس کے علاوہ vertebrates کے فرس دو جو ہمارے پاس گروہ ہیں جیسے ہم کہتے ہیں fishes ہمارے پاس fishes آ جاتی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس آ جاتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں amphibians fishes اور ادھر ہی میں لکھ دیتا ہوں that is amphibians amphibians جو کہ ہمارے پاس کیا ہیں vertebrates کے دو گروپ ہیں تو ان کے پاس ہوتی ہے external fertilization اب ہم دیکھتے ہیں کہ internal fertilization کیا ہے اور کس طرح اس میں ہمارے پاس individual جو ہیں وہ perform کرتے ہیں اس process کو internal fertilization جیسے کہ اس کے نام سے ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ اب جو mating ہے جو fusion ہے کس چیز کی gamers کی وہ ہوتی ہے inside the female body ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتا ہیں کہ egg جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ reproduce کرتا ہے inside the female reproductive tract ٹھیک ہے egg کیا کرتا ہے رہتا ہے remain رہتا ہے inside ٹھیک ہے کہاں پہ inside the reproductive tract ٹھیک ہے جی reproductive tract ٹھیک ہے جی ہم نے یہ لکھ لیا اب یہ جو reproductive tract ہے یہ کس کا ہوگا یہ reproductive tract جو ہوتا ہے ہمارے پاس یہ female کا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو اب یہ اس میں ہمارے پاس کیا ہے fusion جو ہوتی ہے وہ inside the body ہوتی ہے یہاں لکھ لیتے ہیں کہ fusion کیا ہے وہ inside ہوتی ہے ٹھیک ہے inside کہاں پہ body میں تو اب اب جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب animal جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اس میں protect کرتے ہیں اپنے embryos کو ٹھیک ہے animals کیا کرتے ہیں protect کرتے ہیں چیز تھی ہے protect کرتے ہیں بچاتے ہیں حفاظت کرتے ہیں کس کی اپنی embryos کی ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ لکھ لیا embryo اب یہ حفاظت جو ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس پائی جاتی ہے vertebrates کی جو other تین گروپس ہیں تو birds میں ہم یہاں لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے sorry پہلے ہم reptiles لکھ لیتے ہیں reptiles اور birds reptiles اور birds میں یہ protection different ہے ٹھیک ہے جی اور mammals میں یہ protection جو ہے یہ different ہے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں mammals ٹھیک ہے جی ہم نے mammals لکھ لیا اب جو ہے reptiles اور birds میں کیا ہوتا ہے reptiles اور birds میں جب fertilization ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنے x کو protect کرتے ہیں ٹھیک ہے جی کس سے protect کرتے ہیں shell کے ساتھ ٹھیک ہے that is shell اور یہ کب ہوگا after fertilization ٹھیک ہے تو یہ shell کیا کرتا ہے تو یہ shell basically اس کا function یہ ہوتا ہے کہ یہ resist کرتا ہے ٹھیک ہے جی بچاتا ہے روکتا ہے کس چیز کو water کے loss ٹھیک ہے میں لکھ لیتے ہیں یہاں پہ water کے loss کو کیا کرتا ہے resist کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ کیا کرتا ہے یہ protection بھی کرتا ہے اس کے علاوہ protect کرتا ہے embryo کو damage ہونے سے جبکہ memos میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ memos ہمارے پاس جو fertile egg ہوتا ہے that is fertilized یا آپ اسے fertile بھی لگ سکتے ہیں fertilized egg یہ رہتا ہے within the mother body ماں کے body میں ہی رہتا ہے مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم human beings کی example لینے تو جو newborn baby ہوتا ہے یا وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ کئی طرح سے protect ہوتا ہے تو ماں کے جو پیٹ میں بچہ ہوتا ہے یا فائدے ہیں اس کے ایک تو یہ ہے ہمارے پاس کہ سب سے پہلی بات کیا ہے that is extra protection ہمارے پاس extra protection ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو سب سے important ہے وہ یہ ہے کہ مدر جو ہوتی ہے وہ خود supply کرتی ہے کس چیز کو سپلائے کرتی ہے فوڈ کس کو ایمبریو کو اب اگن یہاں پہ ہمارے پاس جس ہمیں پتا ہے کچھ ایگ لینگ میمل 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 موجود ہوتی ہے تو اب اگر جن میں پلیسنٹا میمل میمل جو پلیسنٹا بناتے جس ہیمین بینگ ہو گئے تو وہ کیا کرتے ہیں تو وہ یہ فوڈ دیتے ہیں کس کے طرح پلیسنٹا کے طرح دیتے ہیں اور باقی میں ہمارے پاس یوک ہوتا ہے جو کہ خوراک ہوتا ہے کس چیز کا اورگینزم کا تو اب ہم کیا کرتے ہیں ایک ڈائیگرام بھی لے آتے ہیں تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں یہ ہمارے پاس ایک ڈائیگرام ہم لے آتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈائیگرام آگئی جو کہ برڈز کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس یہ ایمبریو ہے جو بند رہا ہے اس کو بلیک کلر سے میں کر دیتا ہوں اور یہ ہمارے پاس یوک ہے جو کہ خوراک ہے ٹھیک ہے تو آج ہم نے پڑھا میٹنگ اور فرٹیلائزیشن کے بارے میں کہ کس طرح گیمیرز بننے کے بعد وہ آپس میں ملتے ہیں اور پھر ہمارے پاس ایک کمپلیٹ جو اورگنزم ہے اس کی فارمیشن ہو جاتی ہے تو آج ہم نے میٹنگ اور فرٹیلائزیشن کے بارے میں پڑھا